سونے یعنی گول کا شمار دنیا کی قیمتی ترین دھاتوں میں ہوتا ہے سونے کے زیورات برتن اور کچھ لوگ تو گول سے بنے کپڑے بھی پہنتے ہیں اور بعض اپنے جنون میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ سونے کا ورک چڑی کاریں اور ہوائی جہاز بھی آن کرتے ہیں زمانہ قدیم ہی اسے دنیا میں بہت قیمتی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل گول رہا ہے اور یہ ٹرنڈ آج بھی نہیں بدلا ہے لوگ تو چھوڑیے بڑے بڑے کنٹریز بھی اپنی دولت کو سکیور کرنے کے لیے گولڈ سٹاک کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سونہ زمین کے اندر بنتا کیسے ہے اور اسے نکالا کیسے جاتا ہے پاکستان کے کن کن مقامات سے گولڈ نکالا جاتا ہے اور دنیا میں اس وقت ٹوٹل گولڈ کتنا موجود ہے تو وائس ڈیلی کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبرز ضرور بنیے دوستو سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ سونا زمین کے اندر بنا کس طرح آج سے کئی بلین ایرز پہلے جب ہماری زمین تشکیل پا رہی تھی تو اس سیارے پر شہاب ساکب اور پتھروں کی بمباری کی وجہ سے یہ دھات بھی زمین پر آئی یہ بمباری دو سو میلین سالوں تک جاری رہی اور زمین کے بننے کے دوران پگلا ہوا لاوہ زمین کے مرکز میں دھنس گیا جس سے زمین کا کور بنا اور بہت سی دھاتیں زمین میں رہ گئیں دوسرے سیاروں سے آنے والی یہ دھاتیں بہت قیمتی تھیں ان میں گولڈ اور پلاتینم بھی تھا جن کا کل وزن اربوں ٹن تھا چونکہ یہ تمام قیمتی میٹل زمین کے کور میں پڑی ہوئی تھی چنانچہ کروڑوں سال تک یہ خزانہ انسانوں کی پہنچ سے دور ہی پڑا رہا لیکن پچھلی صدی میں ان قیمتی دھاتوں خصوصاں گولڈ کو نکالنے کا عمل ٹکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہی شروع ہوا تو چلیے جانتے ہیں کہ زمین کے اندر سے سونا تلاش کیا کیسے جاتا ہے تو دوستو یہ کام بھی بالکل تیل اور گیلز کے زخائر کا پتہ لگانے والی ٹکنالوجی کے ذریعے ہی ہوتا ہے اس ٹکنالوجی کو گراؤنڈ پرنٹ ریڈنگ ریڈار ان شارٹ جی پی آر کہا جاتا ہے جی پی آر اس علاقے کی خصوصیات کو ریکارڈ کرتا ہے جس کی بنا پر پتہ چلتا ہے کہ اس زمین میں کون کون سی دھاتیں موجود ہیں یہ اندازہ لگانے کے بعد اس کام کے لیے زمین کے اندر ڈرلنگ کر کے تھوڑی تھوڑی مٹی نکال کر اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس سے معلومات کنفرم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ انڈرگراؤنڈ گولڈ سلور اور کوپر کے زخائر تلاش کرنے کے لیے ویل ایف ٹکنالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے زمین کے اندر لہریں بھیجی جاتی ہیں اور جب ان لہروں سے کوئی دھات ملتی ہے تو اس میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے اور اسی سے ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ اس زمین کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں لیکن دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر کوئی مو اٹھا کر اس ٹکنالوجی کی مدد سے سونے کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہو بلکہ یہ کام گورنمنٹ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے اور اس طرح کا کام جیولوجیکل سروے اور پاکستان کی ٹیم ہی کرنے کی مجاز ہے جنہوں نے تقریبا پاکستان کے پچاس فیصد حصے کو سروے کر لیا ہوا ہے اور انہیں بہت کچھ ملا بھی ہے ویورز جب یہ جیولوجیکل سروے کی ٹیم کنفرم کر دیتی ہے کہ اس زمین کے نیچے گولڈ کے زخائر موجود ہیں تو پھر اسے زمین سے نکالنے کا عمل شروع ہوتا ہے انڈرگراؤنڈ گولڈ کو نکالنے کے لیے دھماکے کر کے چٹانوں کو توڑا جاتا ہے اور کس چٹان کو توڑنا ہے اس کا فیصلہ بھی جیولوجسٹ کرتے ہیں اب دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خدائی کرنے کے بعد گولڈ کے بڑے بڑے بلوکس مل جاتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے سونا نکالنے والی کمپنیز کو گولڈ کے زخائر والے علاقوں میں تین سو سے پانچ سو میٹر کی گہرائی تک زمین کو کھودنا پڑتا ہے اور اس گہرائی سے بڑے بڑے پتھر نکالے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ سونا کسی ایک جگہ پر اکٹھا موجود نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ان پتھروں کو باہر نکال کر مشین کی مدد سے باریک ریت کی صورت میں پیس لیا جاتا ہے اس کام کو کرنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں پھر ان پتھروں اور سونے کے ذرات کو الگ کرنے کے لیے عمل شروع ہوتا ہے اور اس کام کے لیے خاص وائبریٹنگ ٹیبل یوز کیا جاتا ہے اس ٹیبل پر ایک کمبل لما کپڑا بچھا ہوتا ہے اور اسے گھیلا کر دیا جاتا ہے پھر ریت کی طرح پیسے ہوئے ان پتھروں کو اس کپڑے پر بچھا دیا جاتا ہے اور جب گھیلے ذرات اس کمبل پر سے گزرتے ہیں تو گولڈ کے پارٹیکلز اس میں چپک جاتے ہیں اور باقی کا پتھر باہر نکل جاتا ہے اس پروسس کو ملٹپل ٹائمز کیا جاتا ہے حتیٰ کہ گولڈ اور پتھر بلکل الگ ہو جاتے ہیں گولڈ حاصل کرنے کے پروسس کا اگلا سٹیپ اس کمبل کو دھونا ہوتا ہے پانی میں کمبل کو دھونے سے سونے کے ذرات بلکل الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان ذرات کو پگھلا کر جوڑ کر ان کو بسکٹ سلیٹس اور دیگر شیپس میں محفوظ کر لیا جاتا ہے دوستو اگر تو سونا اس طریقے سے نکل آئے تو پھر کیمیائی طریقوں کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے لیکن اگر سونا نہ ملے تو پھر اس کے بعد تین الگ الگ کیمیائی عمل کیے جاتے ہیں جن میں پہلا طریقہ تو پوٹاشیوم سائنائیڈ دوسرا املگمیشن پروسس آف گولڈ جبکہ تیسرا طریقہ فلوٹنگ پروسس آف گولڈ ہے جس سے حاصل کردہ سونا انتہائی خالص اور ٹھوس ہوتا ہے لیکن بیورز کیا آپ جانتے ہیں کہ گولڈ کے ان بسکٹس اور سلیٹس کے علاوہ جو زیورات آپ خریدتے ہیں ان میں آپ کو سونا خالص نہیں ملتا ہے لیکن گھبرائی نہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خالص سونے سے کوئی بھی چیز بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے پھر اس میں کچھ دوسری دھات ایڈ کی جاتی ہے تاکہ اس کو زیور کی شکل میں کوئی بھی شیپ دی جا سکے رو گولڈ سے جیولری بنانے کے لیے سب سے پہلے تو گولڈ بسکٹس یا پرانی جیولری کو ایک بھٹی میں پگھلا دیا جاتا ہے اس بھٹی کا ٹمپریچر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ سولیڈ گولڈ چند منٹ کے اندر اندر پگھل کر پانی ہو جاتا ہے پھر اس پگھلے ہوئے گولڈ کو مخلف سانچوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی شیپ میں آ جائے جس شکل میں اسے بنانا ہے اب دوستو گولڈ بیکنگ فیکٹری کا یہاں تک کا پروسس دیکھا جائے تو بلکل لگتا ہے کہ یہ بیکنگ جیسا آسان سا عمل ہی ہے لیکن اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں گولڈ سے بنی ان رو چیزوں کے اوپر پالش اور ان کی رگڑائی اور ڈیزائن بنانا ہوتے ہیں گولڈ کی رنگ ہوئی یا کڑے ان پر ڈیزائن اور ان کی پالش مشین کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ہاتھوں سے بھی مشین کے ذریعے جیوری میکنگ کا پروسس زیادہ فاسٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں گولڈ کی ویسٹیج بھی قدرے کم ہوتی ہے دنیا بھر میں کئی ایسی بڑی فیکٹریز موجود ہیں کہ جن میں ایک ایک کلو سونے کی بار سے لے کر چند گرام کی گولڈ رنگ بھی تیار کی جاتی ہے جیوری میکنگ فیکٹریز سے اس گولڈ کو پھر مختلف باکسز میں بند کر کے حفاظت کے ساتھ دکانوں پر سپلائے کر دیا جاتا ہے جہاں سے لوگ اس دن کے گولڈ ریٹ کے مطابق انہیں پرچیز کر لیتے ہیں اور رہا یہ سوال کہ سونا آخر اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ دنیا بھر میں یہی اصول ہے کہ جو بھی دھات جتنی مشکل سے اور جتنی کم مقدار میں دستیاب ہوگی وہ اتنی ہی مہنگی ہوگی یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں گولڈ کے زخائر موجود ہیں اور وہاں سے سونا نکلتا ہے تو وہاں پر گولڈ کی پرائس دوسرے کنٹریز کے نسبت قدرے کم ہوتی ہے چلیے جانتے ہیں کہ پاکستان میں گولڈ کے ریزروز کن علاقوں میں موجود ہیں بات کی جائے پاکستان کے سب سے بڑے زخائر کی تو وہ سوبہ بلوچستان میں دو بڑی کانے ہیں جن میں سے ایک ریکوڈک اور دوسری سینڈک کہلاتی ہے جیولوجیکل سرویز کے مطابق ریکوڈک کان میں اتنا گولڈ موجود ہے کہ ہم آسانی سے چھپن ٹن گولڈ روزانہ بھی نکال سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں خاصے پیچھے ہیں چنانچہ بلوچستان سے گولڈ نکالنے کا پروسس ابھی شروع ہی نہیں ہو سکا اور جس دن ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو مان لیجئے کہ کرز اتارنا تو چھوڑیے ایک طرف پاکستان دوسرے ممالک کو کرز دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا مگر فیلحال پاکستان چونکہ گولڈ امپورٹ کرتا ہے چنانچہ ہمارے ملک میں گولڈ کے زخائر بھی کم ہیں اور یہاں پر سونا بھی کافی مہنگا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں امریکہ وہ ملک ہے جس نے گولڈ کی سب سے بڑی مقدار سٹاک کی ہوئی ہے امریکہ کے سرنٹرل بینک میں گولڈ کے ریزربز تقریباً آٹھ ہزار ٹن کے قریب ہیں جو کہ دوسرے نمبر پر آنے والے ملک جرمنی سے تقریباً دو گناہ زیادہ ہیں امریکہ کو دیکھتے دیکھتے دوسرے ممالک نے بھی گولڈ کی اہمیت سمجھ لی ہے چنانچہ چائنہ کے سنٹرل بینک میں بھی دو ہزار ٹن تک گولڈ کے زخیریں موجود ہیں تو دوستو یہ تھی گولڈ پر وائس ڈیلی کی ایک دیتیل رپورٹ اگر آپ کو ہماری محنت اچھی آگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبرز بن جائیے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی سنتے رہیے وائس ڈیلی